بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا لیکچر نمبر 43 ہے اور آج ہم پڑھیں گے tick and dot edge یعنی کہ edge کے تھوڑے سے ایڈیشنل رولز ہیں یہاں پر جو ہم آج discuss کریں گے یہاں تک جو ہمارے difficult رولز ہیں وہ سب کلیر ہو چکے ہیں اس سے آگے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کے اندر جو بھی رولز آ رہے ہیں وہ بہت آسان ہیں اور بہت سیمپل ہیں تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جڑے رہیے ہماری جو بک ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والی ہے اور بہت جلد ہم اس کو کور کر لیں گے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں tick and dot edge کو کہ edge کے لیے آج ہم tick لگیں گے یا پھر edge کو represent کرنے کے لیے ہم آج ایک dot کا use کریں گے وہ کیسے use کریں گے اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں generally the upward form of edge is used when the stroke is joined to other constraints جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ edge کو اگر ہم نے کسی دوسری stroke سے join کرنا ہے تو generally کیا ہوتا ہے is the only concern or when it is followed by k or gay the downward form is used جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب اکیلا edge use ہوتا ہے یا k یا gay سے پہلے آ رہا ہوتا ہے تو تب ہم downward لکھتے ہیں جیسے کہ words اس نے لکھتے ہیں he, hug, hog, hook, high, highway پھر وہ یہ بتا رہا ہے the upward form is used for a half length edge standing alone کہتا کہ جب edge اکیلا آتا ہے تو اس کو اگر ہم نے half کرنا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم edge کو upward لکھتے ہیں جیسے کہ word لکھا ہوا ہے height, hot, hat, heat, height اگر edge achille stroke ہو تب ہم downward لکھتے ہیں لیکن اگر edge کو ہم نے half کرنا ہو تو تب ہم edge upward لکھتے ہیں پھر وہ یہ بتا رہا ہے small tick جو rule آج ہم special discuss کریں گے small tick written as shown represents edge before ml and downward r تین word یہاں پہ اس نے بتا دیا ہے کہ ایک آپ کے پاس m ہوگا ایک آپ کے پاس l ہوگا اور پھر آپ کے پاس ایک downward r ہوگا ان تین جو consonants کے ساتھ اگر ایک چھوٹی سی ہم tick لگا دیں گے تو وہ بھی h کو ہی show کریں گے جیسے word ہے ہمارے پاس home یہ ہمارے پاس m ہے تو اس قدرہ ہم چھوٹی سٹک لگا دیں گے تو یہ بندگا ہمارے پاس home اس طرح آپ نے who کی طرح tick لگا نہیں بلکہ state نہیں لگا نہیں اس طرح تھوڑی سٹیڑی ہوگی اور یہ اس طرح آپ کے سامنے آئے گی تو یہ show کریں گے h کو جیسے کہ book کے پاس لکھا ہوا ہے پھر word ہے whom تو اس میں اگرچہ wh ہے لیکن یہاں پہ sound جو ہے وہ صرف h کے ہے اس لئے اس نے اس کو بھی ایسے لکھا ہے لیکن واؤل جو اس میں یہاں پہ لگے گا third place کا ٹھیک ہے جی اس طرح word ہے hamilton hamilton تو یہ کسی country کا نام ہے جگہ کا نام ہے hall l کے ساتھ اب آ جائے گا ٹھیک ہے کوش کریں کہ اس طرح ملے نہیں اگر اس طرح ٹک لگیا تو l کو جو ہے اس ٹک کے half سے اس طرف موڑ دیں تاکہ یہ جو آپ کی indication جو ہے edge کی وہ clear رہے پھر ہے word health ٹھیک ہے جی اس طرح لکھیں گے hello اس طرح ہم لکھیں گے help ٹھیک ہے جی else m اور r downward r سے پہلے اگر چھوڑی سی ٹک اگر ہم لگا جاتے ہیں تو وہ show کرے گی edge کو پھر ہے word r کا ہم لکھتے ہیں hair چھوٹی سٹکی اس طرف لگائیں گے ہم اور یہ بن جگے hair اور پھر اس طرح hair پھر ہے hair اور hair دونوں words ہیں پھر ہے hair herself 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 ٹھیک ہے جی horse hurt harm ٹھیک ہے جی ڈھج ہے ہمارے پاس Prince ڈ Ghana ڈھج ڈ hinge ڈ коман ڈ ڈ لگائیں گے جس سیٹ پہ وافل کا ساؤنڈ آئے گا جیسے کہ تیار پر ایار اور پی سکتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جس سیٹ پہ وافل ہے اور سیٹ پہ آپ ایک ڈاٹ لگا دیں گے تو وہ کیا شو کرے گا ڈوٹ آپ ہے اپنی مزید لگائیں چھوٹی لگانے چاہے چھوٹی لگالے بڑی لگانے چاہے تو بڑی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بنجھے گا پرحیپس جہاں پہ ایچ کا سونڈ آ رہا ہوگا آپ نے وہاں پہ ایچ کا ڈوٹ لگانا ہے پھر ہے نیبر ہود یہ نیبر اور یہ ہود ٹھیک ہے جی تو تھرڈ بریس کا واغل ہے اس لیے واغل کے ساتھ لگے گا یہاں پر ٹھیک ہے جی لائکلی ہود یہ بنجھے گا ہمارے پاس لائکلی اور پھر یہ بنجھے گا ہمارے پاس ہود اور واغل کے ساتھ یہاں پہ جو ہے ہم ڈوٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے پھر اس طرح ہاؤس ہولڈ اب یہ بنجھے گا ہمارے پاس ہاؤس اور یہ بنجھے گا ہمارے پاس ہولڈ ہاؤس ہولڈ اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈاٹ لگ جائے گی ٹھیک ہے جی سب ہی ڈاٹ یہاں پہ لگی کیونکہ سیکنڈ پلس کا وابل ہے اس لئے اس کے وابل کے ساتھ لگ گیا ٹھیک ہے جی مینہیٹن یہ کسی جگہ کا نام ہے آپ اس کو دیکھ لیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس وہ ایکسسائز نمبر ون تھرٹین ہے اور اس کے ساتھ ایک ایکسسائز ہے کیونکہ یہ کچھوٹا سا رول ہے تو آپ اس کی پریکٹس کا لیجے گا ایکسسائز کی ریکارڈنگ کا لیجے گا ریکارڈنگ کرنے کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ آئیں گے نیسے ہمارے پاس امیشن آف کنسوننٹس کہ یہاں پہ کچھ ایسے ورڈز ہوں گے جن کو ہم نہیں لکھیں گے جیسے کہ ورڈ ہے ہمارے پاس پوسٹ پون تو اس کو جب ہم لکھیں گے تو اس سے ہم ٹی جو ہے اس کو امیٹ کر دیں گے یعنی اس کو ختم کر دیں گے غائب کر دیں گے ویر ای میڈیل تی یعنی درمیان میں جب کسی ورڈ کے ٹی آ رہا ہو is only lightly sounded after circle s کہ اگر کسی ورڈ کے سینٹر میں circle s کے فوراں بعد ٹی کا ایک لائٹ سا sound پیدا ہو رہا ہو تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو بعض اوقات ہم اس کو غائب کر دیں گے ٹھیک ہے جی جیسے ورڈ ہے ہمارے پاس پوسٹ پون پوسٹ پون کو جیسے دیکھیں اگر میں ٹی کا sound نہیں بھی بولتا تو میں اس کو بولوں گا پوسٹ پون تو کلیر ہے کہ یہ ورڈ پوسٹ پون ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے جب ایک سرکرے بعد ٹی کا lightly sound آ رہا ہو تو آپ ٹی کو ختم کر دیں ایک اچھی اور easy stroke کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہے پوسٹ ایج ٹی یہاں پہ بھی ختم ہو جیگا پوسٹل ٹھیک ہے جی ٹی ختم ہو جیگا اس طرح یہ پوسٹ اور پھر یہ آفیس ہو جیگا پوسٹ آفیس پھر یہ ہے جی ہمارے پاس یہ most اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ st کو loop نہیں ہے circle ہی ہے جب ہم اس کو نیچے لے کر تو automatically جو ہے loop بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اگر ہم جب on s لکھتے ہیں تو اس لکھیں گے on s لکھتے ہیں تو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور پھر اس طرح ہمارے پاس ہے substitute یہ substitute ٹھیک ہے جی ایک ٹی جو ہم اس میں ختم کر دیں گے institute ٹھیک ہے جی ایک ٹی ختم ہو جیگا institution ٹھیک ہے جی یہاں پہ u کا ڈیفتونگ لگے گا adjustment ٹھیک ہے جی یہ بڑے adjustment نہیں ہے adjustment ہے mistake ٹھیک ہے جی یہاں پہ ٹی ختم ہو جائے گا ms کو آپ half کر کے لکھتے ہیں تو پھر تو ٹی اس کے ساتھ پڑا جائے رہا لیکن اگر آپ اس کو complete بھی لکھتے ہیں تو ٹی اس میں automatically غیب ہو رہا ہے ٹھیک ہے mistaken ہے اور اس طرح investigate ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے other lightly sounded consonants may sometimes be omitted as in کہتے جی تو بعض اوقات ہم ان کو omit کر دیتے ہیں جیسے word ہے ہمارے پاس anxious یہ word ہے actually یہ word ہے anxious ہم اس کو لکھتے ہیں anxious ٹھیک ہے جی understood ہے یہ anxious anxious یہ ہے اور پھر اس طرح ہم anxiously لکھتے ہیں اور اس طرح distinct 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 k کو ہاں کیا ٹی لگا دیا کیونکہ یہ کوئی اور word نہیں بانتا اور پھر اس طرح distinction ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ شن کیوں کو لگ جائے گی prompt یہ word ہے prompt ٹھیک ہے جی prompt اس میں اس نے کیا کیا جی پی کو ہاپ کر دیا ختم کر دیا stamped ٹھیک ہے جی یہ بن گیا ہمارے پاس stamped ٹھیک ہے اور اس طرح ہے یہ اصل میں اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں stamped word کو تو یہ stamped ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اس نے پی کو ختم کر دیا آپ چاہیں ٹھیک کر کے بھی لے سکتے ہیں MP کے رول کے ساتھ بھی ایسی وہ خاص بات اس میں نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے exercise number 114 ہو جائے گی cover یہ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے exercise آپ نے کوئی بھی نہیں چھوڑنی پھر 115 116 بھی ہے ٹھیک ہے جی next chapter ہے وہ بھی آسان ہے half ہی گھو کچھ رول جائیں انشاءاللہ next ویڈیو میں discuss کریں گے تو آج کی ویڈیو میں تنہ ہی کافی ہے میں امید کروں گا کہ آپ exercise 116 تک برپور practice کریں گے کل کی ویڈیو start مرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ پہلے ایک dictation کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے اپنا